کہ میں سپورٹسمن بن جاؤں تو میں ہاکی بھی کھیلتا تھا میں فوٹبال بھی کھیلتا تھا ٹرکٹ بھی کھیلتا تھا ایٹلیٹکس میں بھی بھاگ لیتا تھا ہنڈرڈ میٹرز ٹو ہنڈرڈ بہت اچھا نہیں تھا لیکن کوشش کرتا رہتا تھا اور میرا یہ قواب تھا کہ میں اپنے دیش کے لئے کسی ٹیم میں بھی اتنی ساری سپورٹس اس لئے کھیلتا تھا جہاں چانس لگ جائے میرا کہیں موقع لگ جائے کہیں میں انڈین ٹیم میں پہنچ جاؤں انڈین سپورٹسمن بن جاؤں اور اپنے دیش کا نام اور بھی روشن کروں بچپن میں مجھے تھوڑی سی چوٹ لگ گئی کمر میں اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں اس وقت جیسا ابھی راو صاحب نے بتایا منسٹری اتنا ہیلپ کر رہی ہے تب اتنی فیسلیٹیز بھی نہیں تھیں ہاسپٹلز ڈاکٹرز شاید اتنے مہیا نہیں تھے تو کوئی علاج کرنے بھلا بھی نہیں ملا اور ہمارا پریوار بھی بہت غریب تھا تو پیسے بھی نہیں تھے کہ علاج کہیں اور ہم کرا سکیں یا مہنگا کرا سکیں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ بات میں نے کس سے کی نہیں میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں میں سیلفشلی یہاں پر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے نہیں آیا ہوں وہ اس لیے کیونکہ ایک سال میں گھر میں بند رہا میں روتا رہا مجھے لگا میری زندگی ختم ہو گئی ہے تو اس وقت صرف پروچساہید کیا انہوں نے کہا اوپر والا جب ایک دروازہ بند کرتا ہے لاستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے فگر مت کرو کام کرو یہ پروچساہن تھا تو اوپر والے کی قربہ ہے میرے ماں باپ کا آشروات تھا اور پھر بہت سارے لوگوں کا جیسا سر نے کہا کہ گھر میں لوگ میرا نام گھروں میں میرا لوگ جانتے ہیں ان سب کا پروچساہن تھا آڈینس کا پروچساہن تھا کہ میں کسی وجہ سے ایک کلا کے اندر ٹھیک تھاک سا کام کر کے ایکٹر بن گئے لیکن مجھے اس دن سے لے کر تقریباً پچھلے سال تا میرے اوپر نو سرجریز ہو چکی ہیں کچھ بڑی سرجریز ہیں سپائن کے لیے شولڈر کے لیے گھٹنے کے لیے جو بڑی ہیں بہت اور دو چار چھوٹی موڑی سرجریز ہوئی ہیں تو ابھی بھی جب میں صبح اٹھتا ہوں تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے آدھا پونہ کھنٹا لیٹے رہنا پڑتا ہے مساج کرانا پڑتا ہے ایسا مزاج بھی ہے فلم انڈسٹری میں کہ میں بات روم میں بہت ٹائم لیتا ہوں اور لوگ جانتے نہیں کیوں مجھے تھوڑا سا سٹیچ کرنا پڑتا ہے بہت ساری دوائیاں ہیں جو مجھے کھانی پڑتی ہیں اور پھر مجھے صبح اٹھ کر کام پر جانا پڑتا ہے جب آدمی چوٹل ہوتا ہے چوٹے لگتی ہیں تکلیف ہوتی ہے تو بہت ٹائم جیسے اس سال بچپن میں میرے آیا کہ یار میں سب کو چھوڑ دوں زندگی ختم ہو گئی مجھے اب کچھ کرنا نہیں ہے تو اس وقت میرے باپاپ نے مجھے پروتزاہید کیا ہنسلہ بڑھایا ابھی ایک مہنہ پہلے شد سولہ اگست تھی میں صبح اٹھا اور مجھے یہی سب تکلیفیں تکلیفوں سے میں جھونج رہا تھا مجھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ میں آج کام پہ نہیں جاؤں گا بہت ہو گیا 53 years کی میری age ہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ پھر بھی اپنے آپ کو تندرس رکھوں ٹھیک رکھوں لیکن کئی صبحیں ایسی ہوتی ہیں جب دل ہی نہیں کرتا دل کرتا ہے سب چھوڑ دوں تو سولہ اگست تھی یا پندرہ اگست میں ٹیلیویشن پہ پروگرام دیکھ رہا تھا بستر پہ لیٹا تھا سب کینسل کرنا چاہ رہا تھا میں نے سوچا بہت ہو گیا تو آپ میں سے کچھ لوگ ٹیلیویشن پہ اپنی زندگی کی باتیں کر رہے تھے I think ڈیپا جی تھی اور یہ راو صاحب بھی آپ کو کنفرم کریں گے میں اس پروگرام میں زبردستی آیا ہوں مجھے بھلایا نہیں گیا ہے مجھے کسی لیے آمیت نہیں گیا میں نے انہیں کہا کہ مجھے کسی طرح وہاں پر لے جاؤ تو میں زبردستی آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کیونکہ اس صبح جیسے میرے باپ آپ نے تیس پیتیس سال پہلے مجھے پروتزاہت کر کے کہا تھا کہ یار تم لگے رہو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا میں نے آپ لوگوں کی کچھ کے انٹرویو دیکھے سب نہیں تھے چار یا پانچ یا آٹھ لوگ تھے آپ میں سے اور میری امید ہے میں ان سے مل سکوں گا آپ سب سے مل سکوں گا اس وقت وہ پروتزاہن کا کام جو میرے باپ آپ نے پیتیس سال پہلے کیا تھا وہ آپ لوگوں نے کیا تو آج میں صرف سیلفش لی آپ لوگوں کا ہاتھ جوڑ کر دھنیواد کرنے آ رہا ہوں اور آپ نے آگا کرنے آ رہا ہوں کہ اگلے پچیس سال تک آپ لوگوں نے مجھے تندرست کر دیا اور ہیلدی کر دیا ہے اپنے خواہدوں سے بہت بہت دنیواد بڑا آدمی بن گیا منسٹر ہو گیا ایکٹر ہو گیا ایکس وائی سی ہو گیا سٹار ہو گیا یہ سب چیزیں کمپلیٹ نہیں کرتے ہمیں یہ تینوں چیزوں سے جونچ کے ان انکمپلیٹنس کو پورا کرنا ہے سو آئی سیلیوٹیو آل کہ آپ نے اپنے پروفیشن